اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں اشکیل ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اشکیل ایمن یوٹیوب چینل جی ناظرین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مناد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک جائے وہ آ گیا ہے بارہ ربی لول قریب ہے الحمدللہ ہر گلی گلی شہر شہر محلہ محلہ گاؤں گاؤں مساجد کیا شہر کیا سرکاری امارات گیا ہر جگہ پر جائیں وہ چراغاں جاری ہیں آج اسی حوالے سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حوال کر رہیں گے آج اس حلثے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانہ محمد اخلاق صاحب السلام علیکم وآلکم السلام ورحمد اللہ برکاتہ علامہ صاحب کیا علاق کا جی الحمدللہ اللہ پاک احسان ہے اللہ کا کرم ہے شکر ہے اس مالک کا آپ سنائیں آپ کیسے ہیں ملاد شریف کے حوالے سے ہمیں رانوائی دیں گے آپ جی ضرور انشاءاللہ آپ سوال کریں پوچھیں جی جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ باگ آپ کو خوش رکھیں ملاد شریف کا کیا معنی ملاد کا معنی بتائیں گے ملاد ہے کیا ملاد شریف ایک تو ہے لفظی مطلب ہے لوگوی مطلب جس کو کہتے ہیں ایک معنی استعمال ہوتا ہے استلام ہے ٹھیک ہے جی لوگوی مطلب اس کا تو ہے والد یالید سے ہے کہ پیدا ہونا پیدائش ٹھیک ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عربی زمان کا یہ لفظ ہے تو والد یالید سے ہی ملاد کا لفظ نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ لوگوی مطلب ہے کہ پیدا ہونا پیدائش اصلاحی جو اس کی تعریف ہے اصلاحی تعریف اس میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ملاد وہ بھی انہی الفاظ سے ہے ملاد ملاد کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی طرف جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اس دن کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے تو ملاد کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اس جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ایک باعث رحمت اور باعث فضل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انام ہے یہ دن باعث رحمت ہوتا ہے تو اس کے شکر ادا کرنے کے لئے ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناشریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ملاد کا نام دیتے ہیں شکریہ اللہ صاحب آپ نے رہے ہیں فرمائی جزاک اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے ملاد شریف ملایا ہے تو ملایا ہے تو کس انداز میں آپ ہم آئیں جہاں مائی فرام کریں ملاد شریف یعنی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کب سے شروع ہوا ہے کب سے منانا شروع کیا گیا ہے کیا یہ ایک نیا کام ہے یا پہلے بھی یہ موجود تھا تو ملاد شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر سوار والے دن روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دیکھتے ہیں آپ ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعہ جواب دیا کہ اس دن میری پیدائش کا دن ہے اور اسی دن مجھے بیست ملی اور اسی دن جو ہےنا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی یہی دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا یعنی اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو اس لیے میں اس دن کو کونہ روزہ رکھتا ہوں یعنی پیدائش اس دن ہوئی اس ہمار والے دن تو آپ اس پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے پھر رہی بات صحابہ اکرام کی تو صحابہ اکرام کا ہر روز ہی ملاد جو ہم عمومی طور پر سال میں ایک دن ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے تو صحابہ اکرام ہم تو ہر روز ہی ملاد میں آیا کرتے سرکار علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کرتے ایک ذرا برابر بھی وہ نہ فرمانی نہیں کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے وہ تو ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہتے ہیں ہم تو صرف ایک دن وہ ملاد والے دن ناشریف پڑھتے ہیں تقریر ہوتے ہیں آپ علیہ السلام اسلام کے موجزات اور اصاف بیان کرتے گئے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ تو ہر وقت اسی قوم میں لگے رہتے تھے ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جی تو یہ ایک ملاد ہم مناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت میں عطا فرمائی ابھی وقت ذرا تھوڑا ہے ورنہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت اس کو قرار دیا ہے اپنی رحمت اپنا فضل قرار دیا ہے کہ اپنے نبی کو ہم یہاں پر جو نبی جا ہے اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ تم اس نعمت عظیم پر یہ کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تو ہم اپنی استعداد کے مطابق کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والحانہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے پوری دنیا میں لوگ گلی کوچوں میں جوہنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کی دسرائی کرتے ہیں نادخانی ہوتی ہے ہر طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں انداز تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جی شکریہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاکہ اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے تو عید ملاد النبی ہم بناتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ دوسری دو عیدی ہیں ایک عید الفطر ہے دوسری جس کو ہم چھوٹی عید یا بڑی عید کہتے ہیں بکرے بکرہ عید ہوتی ہے تو سمجھیں ان عیدوں کی یہ عید ہے یہ عید ہے تو اس کی وجہ سے دوسری عیدی ہیں تو اسی کی وجہ سے دیکھیں آپ کہ دوسری عید بچپن میں تو چلو انداز ذرا اور ہوتا ہے پتہ چلتا ہے باقی ہم نماز عید ایک روٹین سے آٹکے پڑھتے ہیں عید کی نماز جا کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج عید ہے اس کے بعد بلکل ایک نارمل دن ہوتا ہے ہمارے لئے کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی کوئی اتنا پتہ نہیں چلتا کہ آج عید کا دن ہے لیکن یہ جو عیدوں کی عید ہے جس دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین اس دنیا میں تشریف لائے وہ اس دن دیکھیں آپ کہ جس طرف بھی جائیں گے جس گلی میں آپ جائیں گے جس شہر میں آپ جائیں گے ہر طرف آپ کو رونکی رونک نظر آئے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ ایک انداز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے تو اس لئے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جی شکریہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ جی آپ نے ماریلی رینمائی فرمائی ہمیں ملاشر کا معنی بتایا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ملاشر اس کے بارے میں علیہ وآلہ وسلم نے ماریلی رینمائی فرمائی اس کے ساتھ جو وہ عیدوں کی سردار ہے وہ بھی ماریلی علیہ وآلہ وسلم نے رینمائی فرمائی ہم ان کا شکریہ دیا جزاک اللہ علیہ وآلہ وسلم